سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو ایتر نیٹ کیبل کو پرنٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا اور اس میں بتایا جائے گا کہ کیسے ایتر نیٹ کیبل کو پرنٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں اور پرنٹ نکالتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عموماً دوست ایتر نیٹ کیبل کے کنیکشن سے نواقف ہوتے ہیں اور انہیں بہت ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے عموماً دوست پرنٹ کے یو ایس بی کیبل کے ذریعے ہی پرنٹ نکال لیتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پورٹ یا یو ایس بی کیبل کام نہیں کر رہی تو یا خراب ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ایتر نیٹ کیبل کے استعمال سے پرنٹ نکال سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایتر نیٹ کیبل کا استعمال کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ ہمارا کوئی بھی انٹر نیٹ سورس کنیکشن نہیں ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کسی بھی قسم کا انٹر نیٹ کنیکشن اٹیچ نہیں ہے ایتر نیٹ کیبل کو کنیکشن کیا لیکن یہاں پہ شو نہیں ہو رہا سب سے پہلے ہمارے پاس یونیورسل پرنٹر سوفٹ ویئر انسٹال ہوگا جو کہ ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ یوڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانڈیشنل موڈ ڈائنمک موڈ اور یو ایس بھی ہوگا تو اس میں ہم ٹرانڈیشنل استعمال کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس اپشن آ جائے گا ایڈ آ لوکل پرنٹر تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سرچ لسٹ میں کوئی بھی پرنٹر شو نہیں ہو رہا اس پر ہم کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس چھو ہوگا ہم ٹی سی پی آر آئی پی آڈریس والے اپشن کو ٹک کریں گے نیکسٹ کر دیں گے جیسے کہ ہمارے پاس اپشن شو ہو رہی ہے آئی پی آڈریس تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ آئی پی آڈریس کیسے معلوم کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پرنٹر ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پرنٹر موجود ہے تو اس کے ہم ری سیٹ بٹن کو پانچ سے دس سیکنڈ تک دبائیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک پرنٹ پیج نکل آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیج نکل آئے گا تو اس کے اوپر آئی پی آڈریس اس پرنٹر کا موجود ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی پی آڈریس ہمارے پاس شو ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کوپی کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کریں گے اس کے بعد نیکسٹ کے بعد اوپشن ہمارے پاس شو ہو گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تو ڈریور شو ہو گی تو ایسے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ کریں گے یہاں پہ ہم اس کا نیم چینج کر کے کوئی بھی اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس تیرہ بیس کا پرنٹر مجود تھا تو اس کا ہم نے نیم رکھ لیا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی پرنٹر سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہے تو اس کو ہم انسٹالیشن پہ لگایا ہوئے تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں پرنٹر انسٹال ہو چکا ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم پرنٹر پیج نکالیں گے یاد رہے کہ ہمارا کس بھی انٹرنیٹ سے کنیکشن نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹیسٹر پرنٹر نکل آ چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹال ہو چکا ہے موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سوفیر انسٹال ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں بھی آویلیبل ہے تو یہاں پہ سیٹنگ سیٹنگ سے آپ پیپر سائز چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم کلوز کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تھانکیو